موسیقی کیا الیکٹرک وہ ادارہ ہے کہ ملک میں سات روپے اگر ایجسمنٹ چارجز کے موصول کر رہے لوگ تو نیپرا ان کو نو روپے دے دیتا ہے اور نیپرا بھی ان کی سہولت کاری کرتا ہے کیا الیکٹرک کی جو طاقت ہے اس میں کسی کی جررت نہیں ہے اس لیے کہ سب بکے ہوئے کہ ان سے زبردستی کوئی ٹیکس وصول کروالیں اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر یہ منع کرتے تو کسی مفتہ اسماعیل میں جررت نہیں تھی اور کسی ایف بی آر میں جررت نہیں تھی کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس لیے کہ الیکٹرک یہ نہ دھول جو کہ کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ کیا سروس چارجز لے رہے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے اس لیے میں اس پورے فیصلے کی مضمت کرتا ہوں آپ تاجر بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں ہم نہیں ان سے بات ہوئی ہے تمام تنظیمیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ہم نے ان سے پہلی بات ہی یہ کہیے کہ یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں وہ سب کہتے ہم جو ہے ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ہم نے ہی یہ تجویز دیئے کہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے لیکن یہ کہاں ہے کہ زیرو سے لے کر تیز سزار روپے تک کے لیے آپ ایک ٹیکس فکس کر دیں اور پھر اس کے بعد والے بل کے لیے دوسرا ٹیکس فکس کر دیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ بھی جالی طریقے سے آ رہے ہیں ایک ہی آدمی کے دو میٹر ہیں اور ایک میں کام ہو رہا ہے ایک میں نہیں ہو رہا ایک ہی کاروبار ہے لیکن آپ ان دونوں کے اوپر جو ہے بل لگا کر بھیج دیں گے تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کسی طرح مسجدوں تک کو جو ہے انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے میں اہران ہوں کہ یہ کیا نظام ہے ان کا تو یہ جو طریقہ کار ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ بھٹا ہے یہ جبری طریقے سے لوگوں کو تنگ کرنا ہے اور ہم یہاں شہر کراچی میں ان تمام ریٹیلرز کے ساتھ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جبری طریقے سے ناجائز طریقے سے بجلے کے بلوں میں ٹیکس لگانا یہ قابل قابل نہیں ہے اب اگر کوئی آدمی اس ٹیکس کی رقم کو فوری ادا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بجلی کی بل بھی ادا نہیں ہوگا اور پھر اس کے لیٹ چارجز جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو برباد کرتے رہو بس دو کچھ نہیں کوئی سہولت نہیں دو مارکٹیں اس پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں بدترین صورتحال سے دو چاریں ہر بارش میں جو ہے وہ لوگوں کا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کا سامان تباہ ہو جاتا ہے کیف کا انتظام نہیں ہوتا لیکن ٹیکس لینے کے لیے اور جبری ٹیکس لینے کے لیے یہ لوگ آ جاتے ہیں اس لیے ہم تاجروں کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس مسئلے کو ریزولف نہیں کیا جاتا تاجروں کے اس فیصلے کے ممایت کرتے ہیں کہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے نہ بجلی کے بل ادا کرنے میں کسی کو مسئلہ ہے نہ ٹیکس دینے میں مسئلہ ہے نہ جائز طریقے سے اگر آپ لوگوں کو دمائیں گے تو پھر اس پر احتجاج بھی ہوگا اور آج بھی پچاس سے زیاد مارک ہٹوں میں احتجاج ہو رہا ہے اور ہم تاجروں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جو لوگوں کی آواز بنی ہے اس کو کوئی دوسرا رخ دینے کی کوشش نہ کرے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے کہ الیکٹرک کے ساتھ یا جو ہے وہ کسی ایف بی آر کے ساتھ تو وہ پارٹیاں گنگن گنگن کرتی رہے ہیں جماعت اسلامی تو بالکل سڑک پر آ کر کھڑی ہوگی اور جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمر احمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں